بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اساس اکرام محترم منتظمین اور میرے انتہائی پیارے طالب علموں آج میں اساس اکرام اور جو منجمنٹ ہے اداروں کی تلیمی اداروں کی ان کی توجہ ایک عام مسئلے کی طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں وہ ہے پروننسییشن ساتھ سا والدین اور تلیم کے ساتھ جتنے بھی لوگ وہ بستہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ زبان میں تلفز کی ادائیگی کا بڑا عام کردار ہے اور یہ تلفز بہتر کیسے ہوتے ہیں اور غلطیاں کہاں سے آتی ہیں تو آج میں نے آپ سے اسی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے پروننسییشن اس کو انگلیش میں کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں ادو میں اس کو تلفز ادائیگی الفاظ بولنے کا عمل لبو لہجہ بولنے کا انداز الفاظ کو ارکات اور سکنات کے مطابق زبان سے صحیح ادا کرنا پروننسییشن ہے اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے میں سب سے پہلے عربی کو لوں گا ہم والدین اتنی سستی کرتے ہیں کہ ہمارا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہم اپنی تکلیف سے بچنے کے لیے جان چھڑانے کے لیے وہ جو گھروں میں کچھ عورتیں پڑھاتی ہیں جن کے پاس وقت تھا انہوں نے خود کوئی میڈیا سے سیکھا ہے پڑھنا اور شروع میں ہم قائدہ دے کے وہ کہتے ہیں خیر ہے جی کوئی بات نہیں ہے بس یہ تھوڑا سا پڑھ لے جب یہ چل جائے گا تو ہم اسے کسی مدرسے میں یا کچھ اچھے کاری کے پاس لے جائیں گے وہ شروع سے ہی عربی کے جو الفاظ ہیں جو عروف تجیح ہیں ان کی صحیح ادایگی وہ برباد کر دیتی ہیں بچے کی کیونکہ زبان وہی اچھے طریقے سے بول سکتا ہے جس نے اداروں میں بقاعدہ اس کے بولنے کا انداز سیکھا ہو اب جب بچہ شروع میں اس ماسی اس خالہ اس بی بی جی کے گھر میں جا کے عروف تجیح شروع کرتا ہے اور وہاں سے ہی اس کی غلطی کی ابتدا ہو جاتی ہے پھر اسے ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو استاد اچھا اچھا کاری بھی آئے گا اگر وہ اسے ٹھیک کر بھی لے گا تو بڑی میند کے بعد اس کی جو پروننسییشن ہے جو عربی الفاظ کی ادائیگی ہے وہ اس کو ٹھیک کرے گا یہ والدین کی سب سے پہلی سستی ہے قائلی ہے اور وہ بچہ ساری زندگی قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح قرآن کے ساتھ نہیں پڑ سکتا اس میں وہ شروع والی جو کمزوری ہے وہ رہ جاتی ہے اور یہ ہمارے اکثر معاشروں میں اکثر علاقوں میں یہی ہے کہ ہم اپنی جان چڑھانے کے لیے بچے کو قائدہ پکڑاتے ہیں اور بس کہتے ہیں جو بی بی جی کے پاس جا کے پڑھ لو دوسرا پہلو ظاہر ہے ہماری تعلیم کی ابتداء جو ہے وہ پریمری سکولوں سے ہوتی ہے ہم نے آج تک اکومتی سیکٹر میں خصوصا اور نجی تعلیمی اداروں میں عموما کبھی ہم نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی ہے کہ جس معلم کو ہم یہ چھوٹے بچے دے رہے ہیں تین اور پانچ سال عمر کے اور جو زبان پڑھانے کے لیے دے رہے ہیں کیا وہ معلم کا لبو لہجہ جو ہے الفاظ کی جو ارکات اور سکنات ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے کیا اس کی پروننسیئشن ٹھیک ہے اردو پڑھانے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کبھی اس چیز کا خیال نہیں رکھا ہے ہمارے بچے کی شروع میں ہی پرامری اسے میں ہی پروننسیئشن اردو کی اور انگلیس کی خراب ہو جاتی ہے اور آپ یقین کریں کہ لوگ پی ایج ڈی کر لیتے ہیں اعلیٰ ڈگریوں اصل کر لیتے ہیں بڑے اچھے مقام پہ چلے جاتے ہیں بہت اچھے سپیکر ہوتے ہیں لیکن وہ جو استاد کی غلطیاں ہیں استاد جو لفظ غلط بولتے رہے ہیں استاد جو لفظ غلط بولتے رہے ہیں وہ غلطیاں دور نہیں ہوتی ہیں اور وہ پھر محفلوں میں جرگوں میں جلسے جلوسوں میں اگر وہ پھر استاد جاتے ہیں وہ بھی وہی غلطیاں کرتے ہیں اور کبھی ہم نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا ہے کہ ہم یہ کچھی کلاسیں پہلی کلاسیں اور پرامری ایسے مولیمین کو دیں کہ جو اگر اردو اس کو دیتے ہیں تو اردو کا ہر لفظ وہ بہترین طریقے سے بور سکتے ہیں اگر ہم ان کو انگلیس دے رہے ہیں تو انگلیس کی پروننسیشن ان کی بیسٹ ہو اور وہ اس کی تیاری کر کے آئیں کہ آج میں نے کتنے لفظ کلاس میں بولنے ہیں بچوں کے سامنے کتنے لفظ ان کو میں نے لکھوانے ہیں کتنے لفظ ان کو میں نے پڑھانے ہیں اور ان کی وہ پوری تیاری کہا رہے ہیں کہ میں نے وہ لفظ کس طرح بولنا ہے یعنی اس کی جو زبان ہے جو اس کے ہونٹ ہیں جو اس کا تعلو ہے وہ بالکل زبان کی حرکت بھی ایسی ہو کہ جیسے الفاظ کو ادا کرنا ہے اب عربی میں بھی یہی ہے عربی میں تو سارے ایکشن ہیں کہ لفظ یہ لفظ بولنے کے لئے آپ کی زبان ہونٹوں پہ ہونی چاہیے آپ کی زبان تعلو کے ساتھ ہونی چاہیے آپ کے ہونٹ کھلے ہوں آپ کے ہونٹ بند ہوں یہ مشک استاد کرے گا تو تب آگے آگے جا کے بچا کرے گا اور یہ غلطی جو ہے یہ غلط العام نہیں ہے یہ غلط العوام ہے کیونکہ دو غلطیاں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے غلط العام غلط العام سے مراد یہ ہے کہ لفظ کسی زبان میں غلط رائج ہو گیا ہے اور سارے کے سارے لوگ سارے مفقرین اس کو غلط بول رہے ہیں تو غلط العام ہے لیکن یہ جو لفظ ہم غلطیاں کر رہے ہیں ہمارے احساس غلطیاں کر رہے ہیں یہ غلط العوام ہے یعنی لفظ یہ غلط بول رہے ہیں اب الیمنٹری لیور میں آپ چلے جائیں وہاں بھی یہی ہے کہ کوئی کوئی محلم استاد ہمارے پاس آتا ہے اگر گورنمنٹ سکول ہے وہاں سے ٹرانسفر ہو کے آتا ہے یا نیجی تلیمی دارہ ہے تو نیا ہائر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مارے پاس اردو پڑھانے والے کی پوسٹ آلی ہے ہم آپ کو اردو دے دیں ہم نے کبھی بھی جو سمجیکٹ اس کو ہم دے رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ بھی تو کیونکہ اردو کے پیرٹ خالی پہلے جو معلم یہاں پہ تھا اس کی پرموشن ہوگی ہے ٹرانسفر ہوگی ہے جدر بھی گیا ہے اردو پڑھاتا تھا تو ہم اسے آسان سمجھتے ہیں جو اردو آسان ہے بس آپ لے لیں ہم آپ کو اردو دے دیتے ہیں کتنی بڑی گلتی ہم قوم کے ساتھ کر رہے ہیں ہم اکثر اوقات آلہ تعلیم کے آلہ بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے پریمری اور الیمنٹری سکولوں کو دیکھیں تو وہاں سبجک سپیسلیس موجود نہیں ہے اب جو غلط چیزیں اپنے پریمری اور الیمنٹری میں بچوں کو پڑھا دیں گے اب ان کے ذہن سے نئی چیز پڑھانا بڑھا آسان ہے نہیں یہ مارد بنانا بڑا آسان ہے لیکن جو پرانا ان کے ذہن میں بیٹھ گیا اس کو نکال بڑا مشکل ہے ہمارے ساتھ بھی یہ ہمیں بھی احساس ہے ہمیں احساس نے لفظ پڑھائے ہیں آج وہ لفظ ہم پریکٹس بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی غلط بولتے ہیں لوگ ہمیں ٹوکتے بھی ہیں یہ لفظ یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا لیکن یہ سمجھیں کہ ہمارے دماغ میں فیڈ ہو گیا پکا اور ہماری زبان پہ وہ ہی اس کا لبو لہجہ آتا ہے تو لہذا میں منتظمین سے اس آج سے یہ گزارش کروں گا کہ پرونسیشن کا بڑا خیار رکھیں لبو لہجے کا لہجے کا ہجے کا بڑا خیار رکھیں یہ یہی بچے جا کے آگے قوم بنتی ہے یہی بچے لوگوں کے سامنے اچھے سپیکر ہوتے ہیں اچھا بولتے ہوتے ہیں اور یہ غلطیاں پھر اگلی نسل تک جاتی ہیں سات سات کو زبان کی کلاس اس وقت دیں یا تو وہ پہلے سے زبان پڑھا رہا ہو یا یہ ہے کہ وہ زبان کی تیاری کر گیا ہے آج تک دیکھیں یہ انڈرائیٹ موبائل ہے میڈیا کا زبانہ ہے ہم ہر لفظ کی پروننسیشن اردو انگلیش عربی کی یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ نے جتنے لفظ کلاس میں بولنے ہیں خصوصا پریمری اور الیمنٹری میں اور اس سے بھی زیادہ بہتر یہ جو کچھی پکی پہلی کلاس ہیں اس میں جو لفظ بولنے ہوں ان کو وہ تیار کر گیا ہیں اور بچوں کو اس کی مشک کرائیں بچے غلط لفظ نہ بولیں اور عربی میں ولدین سے گزارش کروں گا ساتھ ساتھ سے گزارش کروں گا کہ ولدین کو سمجھائیں پیغام بیجیں یہ جو بی بی جی گروہ میں پڑھا رہی ہوتی ہے قائدہ تو اس سے بچوں کو وائٹ کریں چونکہ بی بی جی کا وہ جو تلفظ عربی کا وہ ٹھیک نہیں ہے پھر اسی طرح ہم شروع سے غلطیاں کرتے اور ہم قرون پاک کو بھی اور آپ کو پتہ عربی زبان میں زبر زیر پیش کا فرق اب دیکھیں لفظ آمد ہے نبی مہربان صلی اللہ سلام کا نام آمد ہے آپ جس طرح لوگ کو دیکھیں گے تو وہ زیر پڑھ رہے ہیں احمد پڑھ رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں بول بھی رہے ہیں بچوں کے نام بھی آمد ہیں ان کو احمد پار رہے ہیں تو خدا رہی عربی کے لئے ہم غلطیاں کرتے ہیں اور الفاظ کا مینہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے عربی میں چلیں اردو میں یا انگلیش میں اگر مینہ تبدیل ہو گیا تو ہمیں کوئی ہمیں غلطی کے ساتھ ہمیں گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں سے والدین بھی ساتذہ بھی اور جو منیجمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے سکول میں جہاں ان کا اپنا سرسوخ ہے اپنا کالج ہے سکول ہے اپنا گھر ہے اس میں پروننسیشن کو پروننسیشن کو بطر کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی لائے عمل اختیار کریں گے